میرے باجب الہترام معزز حاضرین حضور علیہ السلام کی شان مبارک اور آپ کی سیرتِ طیبہ کو بیان کرنے کے لیے جبریلِ امین کی زبان چاہیے اور آپ کی شان اور آپ کی سیرت کو سننے کے لیے عاشقِ صادق سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا دل چاہیے سیرتِ مصطفی صدا بہار موضوع ہے اور چودہ سو سال سے یہ بیان ہو رہا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے شباب میں آج تک بھی فرق نہیں آیا اور کسی عنوان کے اوپر تقریر کریں دو چار جمعیں موضوع چلے تو طبیعت اکتانے لگتی ہے موضوع بدلنا چاہیے مگر یہ ایسا موضوع ہے جتنی مرتبہ بیان کرو جب بیان کرو ہر مرتبہ الگ مزہ ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے پہلی مرتبہ بیان ہوا ہے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے تذکرے میں کشش ایسی رکھی ہے چاشنی ایسی رکھی ہے کہ ایمان والے کے دلوں کو سرور آ جاتا ہے جب وہ حضور کی شان سنتے ہیں حضور علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ کا کوئی بھی پہلو سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے تو یہ ایسا موضوع ہے جو چودہ سو سال سے بیان ہو رہا ہے اور بیان کرنے والے اپنا پورا زور لگانے کے بعد آخر میں یہی کہا کہ ہم اس کا حق کی ادا نہیں کر سکے محر القادری رحمت اللہ علیہ ایک شاعر گزرے ہیں سیرتِ طیبہ کے عنوان پر بہت موٹی کتاب لکھی ہے انہوں نے لیکن جو ان کا آخری شعر ہے وہ کمال کا ہے کلم ہے آبلہ پا مدہ باقی ورق تمام ہوا مدہ باقی تمام عمر لکھا مدہ باقی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اور کہہ ساری عمر حضور کی شان لکھی ہے میرے کاغذ ختم ہو گئے میری اکل ختم ہو گئی میری زندگی ختم ہو رہی ہے لیکن حضور کی شان ختم نہیں ہو سکتی حق تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بلند کیا ہے کفر جتنا اس کو دبانا چاہے گا اللہ اتنا ہی اس کو بلند کریں گے وہ اپنی طرف سے حضور کی عظمت حضور کی شان گٹانے کی کوشش کریں گے حب تعالیٰ نے اتنا ہی اس کو بلند کر دیا ہے عزامِ اسی کا ذکر اقامت میں اسی کا ذکر نماز میں اسی کا ذکر یہاں تک کہ انسان جب قبر میں جاتا ہے تو دوسرا سوال بھی حضور کے متعلقی ہے تو میرے محترم سامین حق تعالیٰ رب العالمین ہے اور آپ کا محبوب رحمت للعالمین ہے جہاں تک خدا کی خدائی کا ڈنکہ بجے گا وہیں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰی کا ڈنکہ بجے گا تو یہ صدا بہار موضوع ہے اور اس کے شباب میں اس کی جوانی میں کبھی بھی فرق نہیں آیا اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ حضور کی شان وہ بیان کریں جو قرآن و احادیث سے ثابت ہے اپنے جذبات سے نہیں اپنی مرضی سے نہیں جیسے تم دنیا کے عاشقوں کی طریف کر رہے ہو ایسے تم حضور کی طریف شروع کر دو یہ توہین ہے جو جذبات تمہارے دنیا کے عاشقوں کے لیے ہیں معشوقوں کے لیے ہیں گھٹے پٹے اشار اور اس قسم کے جملے الفاظ یہ حضور کی شان کے مناسب ہی نہیں ہے حضور کی شان وہ بیان کریں جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی یہ حضور کے فرمان کے اندر ہے یا جس کا تذکرہ حضرات صحابہ اکرام نے کیا ہے وہ حضور کی شان بیان کریں اس کے اندر کشش ہے تو میرے محترم سامین حق تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو اس کی